اور پول بھی گرے ہیں مزید تصلاح جانے کے ابتنمانے ندیم صدیقے سے ندیم آگاہ کیجئے گا تیس بارش کے بعد شہر خائد کی کیا صورتحال ہے دیکھیں میں کوئی بتاؤں فرمان کہ شہر کراچی میں جو طوفانی بارش ہوئی تھی اس کے باعث ہے تقریبا میں اس پر لیم کوئی بتاؤں کہ بارش توپنی جگہ پر بھی ہوئی طوفانی بارش کے ساتھ جو نقصانات پر سامنا کرنا پڑا ہے کہ تین سو سو رائے ٹویٹر جو ہے اس وقت کراچی کے بند ہو چکے ہیں اور کراچی جو ہے اس وقت اندھیرے میں ڈوب چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ جانے کے حوالے سے آپ کو بتاؤں جن تکالی کو سامنا کرنا پڑا کیونکہ اپرانہ گولی مار میں ایک خاتون جہاں جہاں بھاپ ہونے کی طرح محصول ہوئی کیا ہے کہ کرنڈ لگنے سے جو اس طرح سے بیدلی آ رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ شہر کے دیگر علاقے ہو جس میں سونجر بزار گارڈن کے علاقے میں بھی کرنڈ لگنے کی جو واردہ تو سامنا نظر آئی ہے لیکن حکم بتاؤں اس کے ساتھ ساتھ جو شہر کراچی میں ہے جو سپریم کورٹ کی ارائیت کی بطاویر تمام سائن بورڈز کو اتار جانا تھا لیکن سائن بورڈ تو اتار بھی گئے تھے لیکن دوبارہ جسی ایس کے علاقے میں اور جسی ساؤت کے علاقے میں جسی سائن بورڈ کی بھرماز کا سیسر دوبارہ شروع ہو گیا تھا اور جس کے بعد تو ہے جو ہے وہ آج ہم نے دیکھا کہ درخت کے ساتھ ساتھ جو تیز تفانی بارشی ہوئی اور جو تفان آیا اس کے باعث دیز ہواوں کے ساتھ جو ہے وہ درخت بھی گئی رہا اور سائن بورڈ کی گرنے کی بھی کباز جنگوں پر اختلاف کیلئی ہے جبکہ بعض درخت پیسٹنگ بھی کی گئی ہے جو کہ مویشی بیوار ہونے کے خششہ ہے جو مویشی منڈیاں لگیویں شہر اکراچی میں ایدو ازا کے قریب تریب آمد ہے اور شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ مویشی منڈی بھی لگیویں ہیں جو کہ مویشی بیوار ہونے کے خششہ ظاہر ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو انسانی سطح میں آپ کو بتاؤو کہ اس وقت شہر اکراچی کے بیشتر علاقے جو بیجلی سے محروم ہیں اور جو ہے بیجلی راہ مانگی سے اصلاح دیر تک جو ہے وہ موصول نہیں ہی ہوئی ہے جی ندیم یہ بھی بتائے گا بلدی اعظمہ کراچی کے جانب سے رین امجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے کیا اقتعامات کیے جا رہے ہیں بلدی اعظمہ کراچی کے جانب سے ہر مرتبہ بلدی اعظمہ کراچی ہو ڈسٹرک ملنسی برکہ اپریشن ہو یہ اب نیا ادارہ آئے کہ کراچی ریورپنٹ اثرٹی یعنی کے ڈی اے ان کی جانب سے واقعیدہ اناؤنسمنٹ کر دی جاتی جب یہاں تک ہے وارٹر بورٹ کی جانب سے بھی کنٹیومنمنٹ بورٹ کی جانب سے جو کہ شہر کراچی میں عوام کو سہولت فرام کرنے والے بلدی اعظمہ سہولت فرام کرنے والے ادارے ہیں ان کی طرف سے بے شک کے اعلان کر دی جاتا ہے کہ امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے روڑوں پہ سڑکوں پہ پانی نکالنے کے علاوہ اور جو ہسپوڈنس ہیں ان میں بھی امرجنسی قائن کر دی جاتی ہے بضائے میڈیا کو دکھانے کے لیے یا عام لوگوں کو بتانے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ انتظامات ساراؤں پہ روڑ پہ نظر نہیں آ رہے آہ یہ ضرور ہو رہا ہے کہ کہا گیا ہے ہماری دیگر ایڈمنسی سر سے یہ ذمہ داران سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا رہا ہے کہ بارش جیسے ہی رکھے گی بارش رکھنے کے بعد جو ہے وہ ہم جیسے جیسے پانی خلا ہوگا وہاں پر پم لگا کر دوبارہ وہاں سے پانی نکال جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ اب پانی نکالنے کے انتظار کیا جارہا دیگر انتظار کی جانب سے کہا ہے کہ شہر کراچی کا جو پانی جو جمع ہوئی ہے جو توفانی بارش ہوئی ہے اس کے بعد پانی جمع ہونے کے بعد پانی نکل جائے گا تو اس کے بعد یہ مہن ساراؤں پہ یا اپنے جو دیوٹی پر سر انجام دے سکیں گے بہت شکریہ ندیم صدیقی تفصیلات سے